السلام علیکم آئی ہوپا آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے سو آج کی ویڈیو بہت ہی ہیلپ فول اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ یہ سارے موسٹرائزرز جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہی افورڈیبل ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کہ کون سا موسٹرائزر کون سی سکن کے لیے سوٹیبل ہے اور موسٹرائزرز ہمیں کون سی سٹپ پر یوز کرنے چاہیے وہ کیوں یوز کرنے چاہیے اور اس کے بینفٹس کیا ہوتے ہیں بہت کوئیکلی میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ موسٹرائزرز یوز کرنا کیوں ضروری ہے ہماری سکن کے جو سیلز ہوتے ہیں انہیں ہائیڈریٹ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلا پوائنٹ کہ ہم بہت سارا پانی پی کے اپنے سکن سیلز کو ہائیڈریٹ رکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری سکن کو اتنی پانی کی نیڈ ہوتی ہے کہ ہم وہ پانی پینے سے بھی پوری نہیں کر سکتے سو ہمیں باہر سے ٹروپیکل یوز سے ہمیں اپنی سکن کو ہائیڈریٹ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی موسٹرائزر یوز کریں موسٹرائزر بیسیکلی آپ کی سکن کی اندر والے لیئر میں ڈیپلی پینیٹریٹ ہوتا ہے اور ہمارے سیلز کو لانگ لاسٹنگ ہائیڈریٹ رکھتا ہے اب بات آتی ہے موسٹرائزر یوز کب کرنا چاہیے سب سے پہلے آپ نے اپنا میک اپ ریمووو کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے کلینز کرنا ہوتا ہے یا فیس واش یوز کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ سیرم اپلائے کرتے ہو تو وہ کر لو اگر نہیں کرتے تو اس کے بعد ہم یوز کریں گے موسٹرائزر سو بیک اور بات یہ آتی ہے کہ موسٹرائزر یوز کرنا کیوں ضروری ہے سب سے پہلا بینفٹ وہ ہے جو ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ففٹیز تک ینگر لکنگ دیکھے اس کے سکن فرم دیکھے بہت سمودھ دیکھے سو اس کے لئے یہ بہت امپورٹن رول رکھتا ہے موسٹرائزر کیونکہ ہمارے سکن پہ جو ایجنگ کے سائنز آ جاتے ہیں یہ اس کو بہت سلو ڈاؤن کر دیتا ہے تو ہمیں اپنی ٹینیج سے ہی موسٹرائزر یوز کرنا سٹارٹ کرنا ہوگا تاکہ ہماری ایجنگ کے سائن زیادہ اپیر نہ ہوں اس کے بعد یہ سنسٹیو سکن والوں کی سکن کو سودھ کرتا ہے ریش وغیرہ نہیں دیتا اور آپ کی سکن کو سن برنٹ سے بھی محفوظ رکھتا ہے اب میں آپ کو ان تمام افورڈیبل موسٹرائزر کی ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ کونسی سکن کے لئے بیسٹ ہیں پرائز کیا ہیں اور اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں سو آج کی رینج میں جو پہلا موسٹرائزر ہے وہ ہے دو کا انٹینسیف باڈی لوشن اچھا اس کے جو پرائز تھے وہ تھے 525 آپ کو دراز پر مل جائیں گے ویسے میں نے یہ 500 روپیز کا لوکل مارکٹ سبائی کیا ہے اچھا اس کی جو بوٹل ہے کافی بڑی ہے اور اس میں آپ کو 250 ایمل کوئنٹیٹی ملتی ہے آپ اس کی پیکجنگ بھی دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی ہے اس کے علاوہ اس کی شیلف لائف جو ہے 12 ایم لکھا ہوا ہے 12 منت سے آپ کو 12 منت میں یوز کرنا ہے اگر ٹائم پیرٹ نکل جائے آپ کو یہ ڈسکارڈ کرنا پڑے گا اچھا جی اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ یہ کونسی سکن کے لئے اچھی ہے اچھا دیکھیں یہ آئلی سکن والوں کے لئے ڈیفینیٹلی نہیں ہے کیونکہ اس کی مانسٹرائزنگ پاوہ زیادہ اچھی ہے لیکن یہ بہت ڈرائی سکن والوں کے لئے بھی اچھا نہیں ہے مطلب اگر آپ کی سلائٹلی ڈرائیر سکن ہے مطلب تھوڑی بہت ڈرائی ہے تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں جسے ہم سیمی ڈرائی بولتے ہیں لیکن اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہوتی ہے تو شاید آپ کو دوسرا مانسٹرائزر چوز کرنا پڑے گا اور اگر اس کی اپلیکیشن کی بات کریں تو یہ بہت کوئیکلی آپ کی سکن میں ایبزورب ہو جاتی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ وہ مانسٹرائزر جو آپ کی سکن پر سٹے کر جائیں وہ مجھے تو بالکل اچھے نہیں لگتے ہیں سو اب ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ پروڈکٹ کی طرف جو کہ یہ جانسنز کا بیبی لوشن now you guys must be wondering کہ یہاں کیوں رکھا ہے but let me tell you کہ میرے سکن کافی سینسٹیف ہے سو میں زیادہ در مانسٹرائزر نہیں اپلائے کر پاتی ہوں اور خاص کر جس میں فرگرینس ہو وہ تو بہت ایریٹیٹ کرتے ہیں سو میرے لئے یہ بہت اچھا کام کرتا ہے اگر آپ کی بھی اویلی سکن ہے میری بھی کمبینیشن میں اویلی سکن ہے سو آپ اسے ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ وارٹر بیسٹ ہے اچھا اس کے مارکٹ میں پرائیس ٹو ایٹی ہیں بہت دراز پہ آپ کو یہ ٹری ہنڈڈ کا ملے گا اور ان تمام پروڈکٹس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ چیک کر لینا اچھا سو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وارٹر بیسٹ پروڈکٹ ہے تو یہ آپ کی سکن میں بہت کوئی کلی ابزورب ہو جاتا ہے اور بہت ہی لائٹ ویٹ ہے آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی پروڈکٹ لگایا ہے اور آپ کی سکن بھی ہائیڈریٹ رہتی ہے اوکے سو ناؤو وی ہیو نیویا کا انٹینسیو مویسٹر باڈی ملک اور یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ 48 آور تک آپ کی سکن سمودھ رہتی ہے اب جب بھی ہم موسٹرائزر کی بات کریں اور نیویا نہ آئے ایسا ہونی سکتا سو اس کے جو پرائس تھے وہ امتیاز میں سے مجھے ملے تھے ٹو تھرٹی روپیز اور جبکہ دراز سے مجھے مل رہا ہے اس کے پرائس ٹو ایٹی اچھا سو یہ کونسی سکن ٹائپ کے لیے اچھا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ ڈرائی سکن والوں کے لیے یہ بہت 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 اچھی چیز ہے اگر آپ میں سے کوئی یوز کر رہا ہے تو پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا کیونکہ میں نے کافی لوگوں سے سنا ہے جن کی ڈرائی سکن ہے اور وہ کافی سیٹسفائیڈ بھی ان سے اور اپلیکیشن کی بات کروں جن ایٹ سکن میں جلدی ابزورپ ہو جاتا ہے اور اتنا زیادہ ہیوی ویٹ بھی نہیں ہے سو ناؤوی ہیوہی ہیو ہیوہی هیوہی کی نریشنگ سکن کریم اچھا یہ سپیشلی ونٹرس کے لیے فومولیٹ کی گئی ہے اور اس کے جو پرائس تھے مجھے امتیاز مارکٹ سے ملے تھے ان یک سیونٹی روپیز اور یہ والا چھوٹا والا ٹن ہے جو کہ دراز پہ آویلیبل نہیں ہے لیکن جو دراز پہ آویلیبل ہے وہ 425 کا ہے اور وہ اس سے بڑا والا جا رہے آپ کو لنک مل جائے گا اس کا بھی اور اگر آپ بات کریں کہ کونسی سکن ٹائپ کے لیے اچھا ہے سو یہ ڈرائی سکن والوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور آپ کی سکن کو بہت 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 دیر تک ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور یہ ہے کہ یہاں تھوڑا سا آپ کو آپ کی سکن پہ ہیوی ویٹ فیل کر آتا ہے زائر ہے کیونکہ ڈرائی سکن والوں کو زیادہ پتا ہوگا کیونکہ میری ڈرائی سکن نہیں ہے سو مجھے تو تھوڑا سا ہیوی ویٹ لگا باقی یہ کہ یہ بہت ٹائم تک آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے آپ کو ری اپلائے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اگر اپلیکیشن کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے تھوڑا سا تھک ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ایبزورب ہونے میں تھوڑی سی دیر تک مساج کرنا پڑتا ہے لیکن جب ایک بار یہ اچھے سا ایبزورب ہو جاتا ہے تو آپ کی سکن بہت سوفٹ فیل کر آتی ہے اور ساست کافی دیر تک موسٹرائز رہتی ہے اوکی سو ناو بھی ہیو سعید غنی کا وائٹننگ باڈی لوشن یہ اتنی کمال کی چیزیں یار اس کے پرائز صرف وصرف ون ٹوئنٹی نائن روپیز ہیں یعنی کہ صرف ون ٹوئنٹی نائن روپیز میں آپ کو اتنی بڑی لوشن کی باٹل مل رہی ہے اتنا زبردست موسٹرائزر ہے آپ کی سکن کو بہت یعنی کہ انتہا کا سوفٹ کر دیتا ہے اور میں اتنے اعتماد سے اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میرے ماما کی جو پیر کی ایڑیاں ہوتی ہیں وہ بہت بھٹی ہوئی تھی سو میں نے اس کو رات کو اچھا خاصا کوٹ اس کا پلائے کر دیا تھا اور میرے ماما مجھے بتا رہی تھی کہ صبحوں کی سکن پیروں کی اتنی سوفٹ ہو گئی تھی مطلب بلکل ڈرائنس کا نام و نشان غائب ہو گیا تھا میں نے اس کو فیس پہ کوئی اتنی بار اپلائے نہیں کیا ہے بٹھا میں اس کو باڈی پہ اور باقی ہینڈز فیڈز پہ اپلائے کرتی ہوں کیونکہ میرے سکن ہینڈز اور فیڈز کی کافی ڈرائے ہیں بہت جلدی ڈرائے ہو جاتی ہے اور یہ بہت دیر تک موسٹرائز کرتا ہے مجھے سب سادھا حیرت یہ کہ اس کے اتنے کم پرائز ہیں اور یہ اتنا اچھا کام کرتا ہے سو پلیز اس کو بائے کریں باقی دراز پہ آویلیبل نہیں ہیں بٹھا میں نے یہ امتیاز سے بائے کیا تھا صرف اور صرف 129 کا اور اگر اس کے اپلیکیشن کی بات کروں تو بہت تھوڑی سی کونٹیٹی میں آپ کا کام ہو جاتا ہے اور آپ کی سکن میں بہت زلدی ایبزورب ہو جاتا ہے اور آپ کی سکن پر ایسا فیل بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی پروڈکٹ لگایا بھائی یعنی کہ اتنا ہیوی ویٹ نہیں ہے سو اب جو نیکسٹ موسٹرائزر ہے وہ ہے پانڈز کا ٹرپل وائٹیمن سلکی سموڈ سکین موسٹرائزنگ لوشن اچھا یہ جو ہے منی بوٹر ہے جو کہ 50 ایمل کی ہوتی ہے اور یہ مجھے امتیاز سپر سٹور سے ملی تھی 96 روپیز کی جبکہ دراز پہ یہ ایویلیبل نہیں ہے 50 ایمل والا بٹھ 100 ایمل والا ویریانٹ ہے وہ میں نے لنک ڈال دیا ہے وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں وہ ہے 224 روپیز کا اچھا سو یہ جو ہے آپ کی سکن کے لیے جو سوٹے والے ہیں وہ بتا دوں سب سے پہلے یہ آپ کی کومبینیشن سکن والوں کے لیے بہت اچھا ہے اور جن کی نارمالی ڈرائی سکن ہوتی ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی فرگرنس پہ بڑی مائل سی ہے اور بہت اچھی ہے میں اس کو اپنے فیس پہ اپلائی کیا ہے کافی دیر تک موسٹرائز رہتی ہے سکن اور بہت کم ٹائم میں آپ کی سکن میں یہ ابزوربی کر جاتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بعد میں فیل بھی نہیں ہوتا کہ اپنے کوئی پروڈکٹ اپنے فیس پہ اپلائی کیا ہوا ہے سو دہ لاسٹ پروڈکٹ ڈیٹ وی آئیٹ یو وی لائٹننگ لوشن سو پہلے کہینے کہ یہ ہو سکتا ہے ابھی بھی کافی لوگ اسے یوز کرتے ہوں گے کیونکہ یہ ہماری سردیہوں کا ایک کینگ پروڈکٹ ہے ایک ویزلین پیٹرولیم جیلی اور ایک ویزلین لوشن کافی لوگ اسے یوز کرتے ہیں ہم لوگ بھی پہلے یوز کرتے تھے بٹ فرم ناؤ ہم لوگ دوسری نویہ یا ڈب وغیرہ پہ آگئے ہیں سو مجھے ویڈیو کے لئے یہ لینا پڑا کیونکہ یہ جو کافی اچھا تھا سو مجھے یہ شیئر کرنا چاہیے اچھا اس کے جو کوئنٹیٹی ہوتی ہے وہ 200 ایمیل ہوتی ہے اور جو اس کے نارملی مارکٹ میں آپ کو پرائز ملتے ہیں وہ 350 کے آس پاس مل جاتا ہے لیکن دراز پہ یہ آپ کو ملے گا 400 کا لنک آپ کو مل جائے گا اچھا اس کے بس ایک تھوڑی سی سیز جو کو مجھے اچھی نہیں لگتی وہ یہ کہ تھوڑی سا گریسی فیلنگ دیتا ہے آئی ڈونڈ نو آپ لوگ کو فیل ہوتا یا نہیں بٹ مجھے سا لگتا ہے کہ تھوڑی سی گریسی فیلنگ دیتا ہے باقی اس کے علاوہ اس کے اپلیکیشن بہت سمودھ ہے یہ آپ کی سکن کو کافی دیر تک موسٹرائز بھی رکھتا ہے اور اس کے فرگرنس بھی کافی اچھی ہے سو یہ تھے وہ سارے موسٹرائزرز جو کہ میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ میری ویڈیو ہمیشہ بہت شارٹ رہے اور ٹو دا پوائنٹ رہے سو اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے تھوڑی سی بھی helpful ہوئی ہوگی تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا سپورٹ کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اور اگر آپ کو کسی اور ٹاپک پر ویڈیو چاہیے سو اس کے بھی آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں I will love to share that اور ایک سیکنڈ بیک کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور اس کے علاوہ اللہ حافظ انتیل نیکسٹ ویڈیو